بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلن نڈیو سے میں ہوں ابو ذر گفاری پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جوید باجوا اور آسم منیر یادگار شہدہ پر حاضری دیں گے فاتح خانی کریں گے اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے ناظرین آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ مناظر دیکھیں گے کہ جنرل کمر جوید باجوا اور آسم منیر شہدہ کی یادگار پر چادر چڑھائیں گے اور دعا بھی مانگی جائے گی چھوٹی زیر دیا جویدت جوید برے سل اخم fam جویدار سل اخم موسیقی 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 سراط الَّذِينَ عَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَضَّانْ لِينَ آمین الفاتحہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ افواج پاکستان کے تمام شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی حق میں بیان فرمائی ہیں ان سب سے انہیں سرفراز فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان شہداء کی قربانیوں کی بدولت افواج پاکستان کی مدد فرما عرض پاک کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اور اس وطن عزیز کو ترقی و استحکام نصیب فرما آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحمن پاکستان آرمی کے چیف جرنل کمر جوید باجوا اور نئے آنے والے چیف آسم منیر نے شہداء کی یاد پر یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی گئی پاکستان اور پاکستان آرمی کے لیے دعا مانگی گئی شہداء کے لیے دعا مانگی گئی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جرنل اس وقت شہداء کی یادگار پر موجود ہیں پاکستان آرمی کے لیے دعا مانگی گئی موسیقی ایسی کے ساتھ ہی ابو ذرگا فارق کو اجازہ دیجئے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ افادیہ پاکستان زندہ باد پاکستان تائندہ باد